بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وی بستو کیسے آپ نہ لگے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ڈھیک اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بلکل ڈھیک رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں آزمایشوں سے بچائیں اپنے حصہ عوان میں رکھیں آمین آمین تو آج جیسا کہ لاس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم علیچی کے باغ میں گئے تھے تو لیچی کے باغ سے ہم لے کیا ہے لیچی تو آج ہم جا لیچی کو لیچی کا جوس پہنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے آپ جا فریش لیچی کا جوس پہنائیں سیزن ہے بنائیں اور سیو کریں اور بعد میں جب دل چاہے پیئیں تو ابھی ہم لے کے آئیں کتنی لیچی لے کے آئیں میچی 18 کلو لیچی ہم لے کے آئیں 18 کلو لیچی لے کے آئیں تو اس میں سے ہم آپ کو جوس بنا کے دکھائیں جو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کیونکہ انکل نے بتایا تھا کہ لیچی کو سپریگی ہے تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو دو لینا ہوگا تاکہ جوس جوہو بلکل صحیح بنے اچھا بنے جرم سے پاک بنے تو ابھی اس کو میں واش کر لیتی ہوں تو ٹوکری کو ہم دو لیں گے تاکہ جو ٹوکری کو تھوڑا بہت جرمز وغیرہ لگے ہیں وہ بھی ساف ہو جائیں تو ٹینکی میں پانی لگتا کم پڑ گیا پانی کم تھا اس لیے دلکہ چلانا پڑ گیا لیچی ہم نے اچھی طرح سے دو لیا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے ٹوکری میں نکالیں گے ٹوکریوں کو بڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے وہ ٹھیک چلیں گے ہم کچن کی طرح ابھی امی بھی ساتھ کام کروا رہے ہیں تو لیچی ہم نے دو لی ہے تو اب ہم اس کی چلائی کریں گے اور ٹکائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی تو چھلکہ کچھ اس طرح سے آپ اس کا تار لیں گے یہ دیکھیں چھوڑی لے لیں یا ہاتھ کی مز سے بھی یہ آسانی سے اٹھا جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کا بیج نکال لیں گے اور اس کی جو سکن ہے اس کو کھلے سے برتن میں شامل کرتے جائیں گے تو مجھے تو یہ بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے تو اسی کے ساتھ ہینا انڈیا سے کہہ رہی تھی کہ میں میرا اپنی ویڈیو میں ضرور نام لی جیگا تو ہینا آپ کے لئے سپیشل دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و عباد رکھے اور آپ کی دلی خواہشات نئی خواہشات کو پورا کرے اور آپ کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے آمین تو آپ جلدی سے ہم ساری ریچی کو اسی طرح سے حساب کر لیں گے تاکہ جلدی جلدی سے ہماری آج کی ریسپی کمپلیٹ ہو جائے اور مزہ بھی ہو جائے ساتھ ساتھ تو اس طرح سے ہم نے چھیلنے کے بعد اس کی گٹک نکال کے دنی کے اس کا بیج نکال کے کچھ یوں سین آ گیا اور یہ ریچ چھل کے تو ابھی کافی ہم نے جوا وہ چھیلنے ہیں لیکن پیچھے کافی باقی ہیں جو باقی بچی ہیں وہ تو ایسے ہی بانٹ دیں گے اور جو چھیلنے ہیں اس کے جلدی سے جوس پہنا لیتے ہیں ملے ہی ملے ہی تو اب ہم نے علیچیو کو کسی ڈیپ برطن میں گہرائی والے برطن میں شامل کر لیں گے کیونکہ ابھی ہم اس کا جوس پہنانے والے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت تھوڑی لگ رہی ہوں گی آپ کو لے کے لئے ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور یہ ہیں بھی زیادہ ہی تو اب ہم اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے کیونکہ لیچی جو ہے وہ خود ہی ہے ایک یو سپن جاگہ بہت اچھا مزی کا فریش اور تھوڑا سا میں نے پانی شامل کیلئے باقی پانی لیچی کا اپنا ہی ہے اسی کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا نمک ہسپیزائی کا کالا نمک شامل کر رہی ہوں جو کہ اس کے ٹیس کو بہت ہی زیادہ ٹیس پھول بنا دے گا یعنی کہ اس کا مزہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گے اس سے اور تھوڑی سی ہم اس میں چینی شامل کر لیں گے چینی جو شامل کرنے ہوں آپ نے پانی کے مطابق کرنے ہیں اگر جتنا آپ پانی شامل کر رہے ہیں بس اس کے مطابق تھوڑی سی چینی شامل کریں باقی لیچی خود ہی بڑی میٹھی ہے دیکھ کے ہی میٹھا میٹھا لگنا شروع ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کو خیل کر لیں گے جو پیاس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے اگر آپ کی پاس بڑا سٹین تو اگر آپ کی پاس سوٹینر ہے تو آپ اسے سٹین کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ مل مل کا کپڑا لیں اور اس سے اس کو جا اس Kane کر لیں تو میں نے بھی لیا ہے مل مل کا کپڑاں تو میں جلس سے اس کو سٹین کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کو سٹین کرنے لگے ہیں بسم اللہ تو ابھی مل مل کے کپڑے کو چاروں سائیڈوں سے پکڑیں گے اور اس کو چوڑ لیں گے یہ دیکھیں بہترین سا جو ستیار ہو گیا اور یہ رہی اریچی کا جو مطلبندہ چھلکا گیا تھا کچھ بھی جو بھی تھا تو ابھی بچے پی کے بتائیں گے آپ کو کہ کیسا بنا آج کا ہمارا جیس فریش جیس تو بہت ہی ہے ٹیسٹ کرو انشاءاللہ بہت ہی زائی کے والا ہے بہت اچھا بنایا ہے مزیدار ہے تو حرون آپ کیا بتائیں گے جیہاں کیا کہیں گے بہت اچھا بنا کھٹا مٹھا تو آپ کو پسند آیا بہت تو تھینکیو نہیں بولیں گے کیا تھینکیو بولیں گے نا بولیں بھی ویڈیو کے اینڈ پر حرون کہتا جی ویڈیو کے اینڈ پر تھینکیو بولیں گے اینڈ ہی ہو گیا بچوں تو اسی کے ساتھ مجھے زیادہ دیجئے اپنا بہت سا خیار کی گا دعا ملو رہا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیل ساری دعاوں کے ساتھ بہت شکریہ جزاک اللہ پاک سے اتنی دور سے جا کے لیچیاں لائے پھر اتنی مشکل سے بنائیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور اللہ تعالیٰ ان کی بچوں کو صحت کا مرشتی دے اللہ میہیں ان کی کمائی میں برکت ڈالیں ساب لوگوں کے گھروں میں اللہ میہ تہرو آفیت رکھیں آمین آمین